بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ صلی علی محمد وعلا آلہی وصحبہی و جمعیہ تبارہی الیوم الدین اما بعد یہ دوسرا عنوان ہے آج کا اصول فقہ کے اصول فقہ کی بنیادی اور ضروری ابتدائی باتوں سے متعلق کہ اصول فقہ پر اعتراضات اور ان کے جوابات دیکھئے علوم اسلامیہ پر اغیار کی طرف سے ناسمجھو کی طرف سے مختلف قسم کے اعتراضات اور شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ اسلام علوم کی جو وقت ہے قدر و منزلت ہے یہ امت کے دل سے کم ہو جائے بلکہ ان اعتراضات کے ذریعے سے اسلام علوم کی جو مخالفین ہیں وہ ان علوم کو مٹانے کی ایک ناکام کوشش اور سازش کر رہے ہیں انہوں نے اصول فقہ پر ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ فن اصول فقہ کی ابتداء تو حضرت امام شافیر رحمت اللہ کی حالے کے دور سے اس کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا تو جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہ ہو بعد میں اہم مجتہدین کے دور میں وجود میں آیا ہو اسے ہم اسلامی علم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں یہ ان کا اعتراض ہے اب اس کے جواب سے متعلق انہیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا یہ اعتراض جو ہے بے بنیاد ہے خام خیالی اور ان کی اسلامی علوم کی تاریخ اور ان کی حیثیت سے نواقفیت کی دلیل ہے علامت ہے ہم یہ سمجھ لینا چاہیے پیچھے بھی پہلے عنوان میں ہم نے دیکھا کہ فنِ اصولِ فقہ کی بازابتہ استلاحات اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں وجود میں نہیں آئی تھی جو آج کل استلاحات استعمال ہوتی ہے لیکن نفس سے اصولِ فقہ کا وجود تھا اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا پیچھے کافی ساری مثالیں بھی آ چکی ہیں کہ حضرتِ خولہ بنتِ سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہار کے مسئلے کا حل پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنِ کریم کی روشنی میں اس کا جواب دے دیا حضرتِ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش آمدہ مسائل قرآن سے یا تو سنت سے نہیں تو پھر اجتہاد و قیاس سے نکالے جانے کہ ان کے جواب پر صحابہ شیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام بھی احکامِ شریعہ کی بنیاد قرآن پر حدیث پر اجماع پر خیاس پر اجتہاد پر رکھتے تھے مشہور ہے کہ مکہ میں حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ میں حضرتِ عبداللہ بن عمر اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور عراق میں حضرتِ علی اور حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ حضرات دین کی نشرِ اشعاد بھی کر رہے تھے ساتھ ساتھ دین و شریعت کے احکام و مسائل قرآن، سنت، اجماع، قیاس و اجتہاد کو بنیاد بنا کر لوگوں کو بتاتے تھے اب اس کی ایک مثال دیکھئے کہ حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک ضابطہ بیان کیا جب آپ سے ایک مسئلے کے بارے میں لوگوں نے دریافت کیا وہ ضابطہ آج بھی حصولِ فقہ میں ایک بنیادی ضابطہ مانا جاتا ہے وہ ضابطہ ہے المتأخد ينسخ المتقدم او يخصصه المتأخد یعنی بعد میں آنے والا حکم ينسخ المتقدم پہلے والے حکم کو یا تو منسوخ کرتا ہے یا اس کی تخصیص کرتا ہے پہلے والے حکم کو یا تو منسوخ کرتا ہے یا تو اس کی تخصیص کرتا ہے یہ ضابطہ آپ نے اس وقت بیان کیا جب حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے اس عورت کی عدد پوچھی گئی جس کے شہر کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ عورت حمل سے ہے حاملہ متوفہ عنہا زوجغہ جسے ہم کہتے ہیں وہ عورت جو حمل سے ہے اور زچکی سے پہلے اس کے شہر کا انتقال ہو گئے تو اس کی عدد کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ دیکھئے سورِ بقرہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عورتوں کے شہر کا انتقال ہوتا ہے ان کی عدد چار مہینے دس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے ان کی عدد چار مہینے دس دن اربع تاشوری و عشرہ بیان فرمائی ہے سورِ بقرہ میں اور سورِ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورِ بقرہ میں ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْورِ وَعَشْرَا یہ سورِ بقرہ کی آیت ہے کہ جن عورتوں کے شہروں کا انتقال ہوتا ہے انہیں چار مہینے دس دن عدد گزارنی ہے اور سورِ طلاق میں اٹھائیسے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَوَلَاتُ الْأَحْمَالَ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ حاملہ عورتوں کی عددت وزِ حمل ہے یعنی بچے کو جن دیا زشکی ہو گئی اس کی عددت ختم ہو گئی یہ پوچھا گیا کہ سورِ بقرہ سے تو پتا چلتا ہے کہ چار مہینے دس دن عددت ہیں اور سورِ طلاق سے یہ پتا چلتا ہے کہ وزِ حمل عددت ہے تو حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دیکھئے بعد والا حکم سورِ طلاق کی جو آیت ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو یہ والا حکم جو ہے پہلے والے حکم کو منصوب کرے گیا اس کی تخصیص کرے گا اب انہوں نے کہا کہ بھئے سورِ بقرہ کے اندر جو چار مہینے دس دن ہیں اس کی تخصیص سورِ طلاق کے ذریعے سے ہو رہی ہے اس اعتبار سے کہ سورِ بقرہ کے اندر چار مہینے دس دن متوفہ عنہ زوجہ غیر حاملہ کی عددت ہے جو عورت حمل سے نہیں ہے اور اس کے شہر کا انتقال ہو گیا تو اسے چار مہینے دس دن گزارنے ہیں اور جو عورت حمل سے ہے اس کی عددت کا بیان حاملہ متوفہ نحضہ جوہا کی عددت کا بیان سورِ طلاق میں ہے کہ وضع حمل تک اس کی عدد ہے تو دیکھئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرون اولہ میں ایک مسئلے کا جواب دینے کے لئے المتأخیر ینسخو المتقدم او یخصصو اس ضابطے کا استعمال کر رہے ہیں اور اس ضابطہ آج بھی اس علاقے میں اہم ضابطہ مانا جاتا ہے اہم ضابطہ سمجھا جاتا ہے اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں شرابی کو کوڑے لگانے کی یا اس کو کیا سزا دی جائے اس بارے میں جو ہے مشورہ آپ نے فرمائے اس لئے کہ شاربِ خمر شرابی کی شراب پینے والے کی حد متعین طور پر محدود نہیں ہوئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ یہ دیا انہوں نے ایک ضابطہ بیان کیا الحکم بالمعالی معال کہتے ہیں انجام انجام کے اعتبار سے کسی مسئلے کا حکم بیان کرنا الحکم بالمعال یہ ضابطہ ہے حصول فقہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھئے اذا شریب سکی رہا شرابی شراب پیے گا نشاہ میں آ جائے گا وَإِذَا سکی رہا نشے میں اولفول بکے گا بقواس کرے گا وَإِذَا هَذَا اقترف اور اولفول بکنے میں بدگوئی کرنے میں کسی پر تحمد بھی لگا سکتا ہے سنا کی تحمد لگا ہے قَذَفَ اقترف قَذَفَ اور قرآن قریب میں حد قَذَف اسی کوڑے سمانو نجللہ اسی کوڑے ہیں سور نور میں بیان ہوں اٹھارب پارے اسی کوڑوں کا فَأَرَا أَنْ يُحَدَّ حَدَّ الْمُفْتَرِ تو میری رائے یہ ہے کہ اسے حد قَذَف لگائی جائے اسی کوڑے لگائی جائے صحابے کرام کو یہ بات پسند آئی حضرت عمر فاروق رضی اغداف نے آپ کی رائے پر فیصلہ بھی فرمایا اور الحکم بالمعالی کے اعتبار سے حکم بیان کیا تو دیکھیں نفس فن اصول فقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی موجود تھا خلفاء راشدین اور صحابے کرام رضوان اللہ کے زمانے بھی موجود تھا اس کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسے کہ اس کا وجود نہیں اس کا وجود ضرور تھا تو یہ اعتراض بلکل بے بنیاد ہے غلط ہے حضرت امام شافر رحمت اللہ کی علیہ نے تو فن نے اصول فقہ کی اسطلاحات مرتب کی فن نے فرصول فقہ کو مدون کیا مرتب کیا آپ نے باقی آپ کے زمانے سے اصول فقہ شروع ہوا اس سے پہلے نہیں تھا یہ بات غلط ہے یہ اعتراض ان کا بے بنیاد ہے تو دلائل کی روشنی میں گویا کہ ان کا جواب بھی حاصل ہو گئے جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا دھیان سے سنیے سبق کے اور یہ تمام باتیں کافی پر نوٹ کیجئے عملہ کیجئے محفوظ کیجئے سوالات بھی دیے جائے کہ مبادیات پورا ہونے پر اور ان سوالات کی روشنی میں جیسے کہ آپ کے اعلان میں درج ہے جامعہ کی طرف سے جو اعلان اکلایا کہ یہاں آنے کے بعد انشاءاللہ امتحانات ہوں گے اور ان نمبرات کو سالانہ امتحان میں آپ کے اہم امتحان میں آپ کے کامیابیوں کے اعتبار سے بھی امید ہے کہ شمار کیا جا سکتا امکان ہے اس کا جزاکماللہ خیر ہوا سوچ اوقات کی اعمال کی باپنی ملکہ